موسیقی اسبیر کی طرف نظر نہ اٹھائیں اس سے اجتناب کریں کیونکہ جب بھی نگاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے قُل لل مؤمنین یعوغ من افساره و یحفظ الفروجہ مؤمنین سے کہتاکہ نگاہوں کی حفاظت کریں نگاہوں کو جھکھائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو نگاہوں کو جھکانے کا حکم پہنے دیا ہے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا ہے سمجھانا مقصود ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی اور جب نگاہ بے قابل ہو جاتی ہے پھر شرمگاہ کی حفاظت دشوار ہو جاتی ہے لہذا نگاہوں کی حفاظت کریں مبائل فون پہ کوئی ایسی غلط چیزیں نہ دیکھا کریں آساملے سے آنے والی لڑکیوں کی طرف نگاہ نہ اٹھایا کریں بڑے بڑے گوڑوں کے اوپر جو لڑکیوں کی تصویریں بلی ہوتی ہے ان کی طرف نہ دیکھا کریں میرے بھائی یہ سچی بات یہ ہے کہ اس معاشرے نے عورت ذات پر جتنا ظلم کیا ہے انسانی تاریخ میں کبھی عورت بھی اتنا ظلم نہیں ہو چکا تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بیس روئے کا بسکٹ کا ڈبہ پیکٹ بھیجنا ہوتا ہے اس کے لئے بڑے اوپر لڑکیوں کی تصویر جو بہہیائی والی نیم اور یعنی والی ہوتی وہ استعمال ہوتی ہے ماچس کا ڈبیاں بیچنے کے لئے لڑکیوں کی تصویر استعمال ہوتی ہے وہی شمپوں کا ساشا بیچنے کے لئے بھی لڑکیوں کی تصویر استعمال ہوتی کیا بیٹی کی عزت اتنی سستی ہو گئی ہے اتنی کم قیمت ہو چکی ہے کہ پانچ روئے کا ساشا بیچنے کے لئے بھی لڑکیوں کی تصویر استعمال ہو دس روئے کا بسکٹ بیچنے کے لئے بھی بیٹی کی تصویر استعمال ہو بیٹی اتنی سستی ہو گئی ہے یہ اس معاشرے نے بیٹی ام پر ظلم کی اور آپ یقین کریں چلو میں مانتا ہوں شمپو تو کام بھی خواتین کا ہے کریم کا تو کام بھی خواتین کا ہے اس کے لئے خواتین کی تصویر استعمال کی ٹریکٹر کی تشویر کی نہیں یہ خواتین کی تصویر استعمال ہوتی اب ٹریکٹر کے ساتھ خاتون کا کیا کام ہے کہ وہاں بھی لڑکیوں کی تصویر بناتے ہیں اور اس کے ذرے ٹریکٹر کی تشویر کرتے ہیں تو میرے بھائیو لڑکی ان پر ظلم ہو رہا ہے خواتین پر ظلم ہو رہا ہے ان کو اپنی کاروبار کو چمکانے کیلئے استعمال نہیں کرنا چاہیے سمان بیٹی بڑا مقام رکھتی ہے بڑی عزت رکھتی تو لگا ہم بھی حفاظت کریں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ہاں بہت ہمیں راغ نمبر پر کال بلا کے لبی لبی باتیں نہیں کیا کیونکہ ہوتا یہی ہے ہم طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو فون کے رابطہ ہے اور ہی بڑا پاکیزہ رابطہ ہے بڑا مقدس رابطہ ہے میرے بھائیو پاکیزہ پاکیزہ کچھ نہیں نہیں ہوتا یہ نفس و شیطان کی شرارت رکھتی ہے اور جب یہ ہواس چھپ چھپ کی زینے میں بنا دیتی ہے تصمیریں شروع میں بندہ سمجھتا ہے ایسا تعلق تو آئی نہیں ایسا تعلق تو آئی نہیں لیکن جب بندے کو ہوش آتا ہے تو وہ تعلق اتنا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے دل لگایا تھا دل لگی کیلئے دل لگایا تھا دل لگی کیلئے بطگیا روگ زندگی کیلئے شروع میں تو فقط دل لگی کیلئے دل لگاتے ہیں لیکن جو پوری زندگی کیلئے روگ بن جاتا ہے پھر پتہ بات میں چلتا ہے تو نہازہ چاہیے کہ دوستوں کے بیٹیم کے ساتھ باتیں نہ کیا کریں وہ تو عام طور پر یہ ہے کہ پہلی موبائل فلم پر بات ہوتی ہے پھر دیکھنے کو دل کرتا ہے دیکھنے کے بعد پر ملاقات کی تمنہ ہو جاتی ہے پھر ملاقات کے بعد جو شیطان کو کمیابی ملتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وحد پر غمبر ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں کسی اور پر غمبر میں اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ مجھے اپنا دیدار کرائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دعا مانگی تھی اس کی مجھے کیا تھی اس کی مجھے صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پر غمبر ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے براہ حراس بات کی جب بندہ براہ حراس بات کرتا ہے پھر بعد میں دیکھنے بات کرتا ہے تو شروع میں بات ہوتی ہے پھر دیکھنا ہوتا ہے پھر ملاقات ہوتی ہے پھر اس کے بعد شیطان کا بیان ہو جاتا ہے اور بندہ کو غوشت تب آتا ہے جب پانی سرسی جوزش چکا ہوتا ہے میں ان حالات میں پہنوں پہ ان سے بزارش کروں گا کہ اللہ کیلئے اللہ کیلئے موبائل فون کا استعمال کم دیں موبائل فون کا استعمال جن گھروں میں ضرورت نہیں ہے بیٹیوں نے گھروں میں رہنا ہے پھر لکل ان کو موبائل نہیں دینا چاہیے موبائل دینا ہی نہیں چاہیے اور اگر تیٹر میں ضروری ہو تو ضرورت کی فرط تک سادہ موبائل میں استعمال کریں نجوان لڑکی بھی اور لڑکیاں بھی پیدامہ سبسنا آسان بجائے گا ورنہ اس موبائل نے جو فتنہ برپا کر رکھا ہے انسانی تاریخ میں اس سے کوئی بڑا فتنہ ان کی وجود میں نہیں آ چکے وہ گنا جن کا کرنا جن کا تصور کرنا بھی لوگوں کے لئے مشکل تھا وہی گنا اتنے آسان ہو چکی ہیں موبائل کے ذورے دوسروں سے دابتہ کرنا آسان جن گا ہے موبائل فون کا استعمال کم خاص طور پر میں برب حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں جو آپ انٹرنیٹ کی سہولت اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دے دیتے ہیں اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں رات تو تاریخی میں کمرے کی کونٹی لگا کے کمرے کے اندر پتہ نہیں تیا کچھ انٹرنیٹ پر دیکھتی ہیں کمپیوٹر میں موبائل پر کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہمیں نہیں پتنے شریعت مختہار نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو الگ اپنے کمرے میں نہ رکھیں کیونکہ جب الگ کمرے میں ہو جاتے ہیں تو بہت بڑے فسادات اور بہت بڑے فکریں پر پا ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ صدی اللہ پہلے فرمایا تھا کہ تنہائی میں جو مصیبتیں ہیں تنہائی کے جو نقصانات ہیں جو مجھے معلوم ہیں اگر آپ نے اوقع معلوم ہو جائے تو آپ کبھی بھی اکیلے نہیں جائیں گے بیٹیوں نے اگر گھر سے کہیں جانا ہے بازار جانا ہے پہلے تو جانا نہیں چاہیے اگر جانا ہو تو اللہ کیلئے بیٹیا اکیلے نہ جائیں یا تو اپنے بھائی کے ساتھ جایا کریں اگر شادش ردہ ہے تو خاوم کے ساتھ جایا کریں یا اگر بلکل مجھوئی ہے تو اپنی والگا تو ساتھ میں جایا کریں اکیلی لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا آج کی اس پوکتن دور میں بلکل خطرے سے خانی نہیں ہے میں یہ بلکل ہونے نہیں کریں کہ بیٹی ٹیپ نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں کہ ماں اور ٹیپ نہیں ہے اس پاہول میں پھر بیٹی کے لئے اپنے آپ کو پچانا دشوار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حسد اس مجھنے اوہ عمل کرنے کی توفیق اتاثرنا ہے وآکر دعوانا الحمدللہ کے رہے ہیں